نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بندہ ناچیز مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے خواب میں دودھ دیکھنے یا اس کو پینے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں دودھ دیکھنا دودھ پینا گائے بھینس بکری بھیڑ وغیرہ کا دودھ پینا یا دیکھنا اس کے علاوہ اسی دودھ سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب میں دودھ دیکھنا یا دودھ پینا کے حوالے سے خواب میں دودھ دیکھنا جس مقدار میں دودھ دیکھے اسی مقدار میں مال و دولت ملنے کی علامت ہے خواب میں دودھ پینا جتنی مقدار میں دودھ پیئے اسی مقدار میں مال حلال پانے کی علامت ہے خواب میں میٹھا دودھ پینا کاروبار میں برکت ہونے مال میں ترقی ہونے دیندار نیک اور پرہیزگار ہونے کی علامت ہے خواب میں دودھ کو ضائع کرنا پریشانی اور نقصان کی علامت ہے خواب میں دودھ پھٹ جانا یعنی خراب ہو جانا کھٹا ہو جانا مال و دولت کے ضائع ہو جانے کی علامت ہے خواب میں کھٹا اور خراب دودھ یعنی پھٹا ہوا دودھ پینا تکلیف اور پریشانی اٹھانے اور مال میں نقصان ہو جانے کی علامت ہے خواب میں دودھ کسی کو دینا شریف نیک سیرت اور حوصلے والی بیوی ملنے کی علامت ہے خواب میں امٹنی کا دودھ پینا مال کمانے اور جسم میں قوت اور طاقت کی علامت ہے خواب میں امٹنی کا دودھ نکالنا غیر شادی شدہ کے لیے شادی ہونے اور شادی شدہ کے لیے بیٹا نصیب ہونے کی علامت ہے خواب میں بلی کا دودھ پینا کسی سے لڑائی جھگڑا ہونے کی علامت ہے خواب میں دودھ بھرے ہوئے پستان دیکھنا اگر عورت اپنے پستان دیکھے تو بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے اگر مرد دیکھے تو مال و دولت ملنے کی علامت ہے خواب میں بھیڑ کا دودھ دوہنا کسی عورت کی طرف سے مال ملنے پر دلالت کرتا ہے خواب میں بھینس کا دودھ پینا مال پانے دولت مند اور زی و قار ہونے اقل مند اور نیک ہونے کی علامت ہے خواب میں بیوی کا دودھ پینا محبت ہونے اور لطف اندوز ہونے کی علامت ہے خواب میں دودھ پستان سے پینا اس کے خاندان اور معاش میں نقصان ہوگا خواب میں دودھ چاول دیکھنا تندرستی دریا دلی اور دولت مندی ہاتھ میں آنے کی علامت ہے خواب میں شیرنی کا دودھ پینا کسی بڑے آدمی سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خواب میں شیرنی کا دودھ پیتا ہے تو یہ کسی بڑے آدمی سے مال حرام پانے کی علامت ہے خواب میں غیر محرم عورت کا دودھ پینا نقصان اٹھانے مال حرام اکٹھا کرنے اور دین خراب ہونے کی علامت ہے خواب میں پشاب کے راستے سے دودھ نکلنا اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پشاب کے راستے سے خواب میں دودھ نکل رہا ہے تو یہ فطرت کے خلاف عمل کرنے کی علامت ہے یعنی وہ شخص خلاف فطرت عمل کرتا ہے خلاف فطرت کام کرتا ہے خواب میں کتیا کا دودھ پینا مال حرام جمع کرنے خوف اور دہشت پہنچنے کی علامت ہے خواب میں گائے کا دودھ پینا اگر بیمار ہو تو شفا پانے بزرگی اور عزت کی علامت ہے خواب میں گدھی کا دودھ پینا طاقتوری سے مال جمع کرنے کی علامت ہے یعنی چور ڈاکو رہزن ہونے یا پھر بے وکوف ہونے کی علامت ہے خواب میں گھوڑی کا دودھ پینا بہادر چست چالا جنگجو آلی ہمت دیانت دار ہونے اور بادشاہی مال ملنے اور بیماری سے صحت پانے کی علامت ہے خواب میں گیدر کا دودھ پینا بیوی کی بے ایمانی ظاہر ہونے عیب سے آگاہ ہونے یا بدکاری سے بدنام ہونے کی علامت ہے خواب میں لومڑی کا دودھ پینا بیماری سے شفاہ پانے غم اور دکھ سے نجات پانے اگر قید میں ہے تو رہائی پانے کی علامت ہے خواب میں دودھ میں گھی ڈالنا مال و نعمت پانے آرام و راحت حاصل ہونے یا کوئی فیدہ یا خوشی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں ہرنی کا دودھ پینا اللہ پاک اس کو کثیر رزق اطاف فرمائیں گے یعنی اس پر اللہ پاک روزی کو فراغ فرمائیں گے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو اگر خواب میں دودھ دیکھتا ہے یا دودھ کو پیتا ہے تو یہ مبارک خواب ہے اس کی تعبیر بہت اچھی ہے بعض اہل علم تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ خواب میں دودھ پینا علم کے حاصل ہونے کی حامت ہے یعنی اللہ پاک اس بندے کو علم عطا فرماتے ہیں وہ علم کو حاصل کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين